اب بات کریں گے جو جاتی والا بٹوارہ کارڈ ہے نا یہ جو بٹوارے والا برہم استر ہے اس پر آج کیسے پردان منتری نریندر موڈی نے سائٹ کی ہے اور کیا کہا ہے کیا ہندووں کو حق دلائیں گے پردان منتری نریندر موڈی دیکھیں آپ کانگریز کسی بھی قیمت پر دیج کے ہندووں کو بات کر بھارت کو تباہ کر دینا چاہتی ہے کانگریز گریبوں کو باتنا چاہتی ہے اور میرے لیے تو اس دیج کا گریب یہی سب سے بڑی جاتی ہے کہ اس دیج کے سانسادھانوں پر پہلا حق بھارت کے گریب کا ہے بھارت کے پوروپردان منتری منمون سنجی تو کہا کرتے تھے کہ دیج کے سانسادھانوں پر پہلا حق مائنورٹی کا ہے الپسنکھے کو کا ہے تو کیا سب سے بڑی آبادی والے ہندو اب آگے بڑھ کر اپنے سارے حق لے لیں کیا وہ تب بھی گریبوں کی بھاونہوں سے کھیلتے تھے آج بھی وہی کھیل کھیل رہے ہیں وہ تب بھی جات پات کے نام پر سماج کو بانتے تھے آج بھی وہی پاپ کر رہے ہیں اور آب یقین مانیے پردان منتری نارین درمودی کے اس سمبودن کے بعد یہ جاتی والا بٹوارا کار اُلٹا پڑ سکتا ہے انڈی گٹ بندن کو پردان منتری نے لکیر خیز دیا کہ اب ہندو اپنا حق مانگے کیا وہ تو 82% ہے دیش کے سانسادنوں پر پہلا حق اُلٹسانکے کو کا کہنے والے کو آج پردان منتری نارین درمودی نے اچھے سپاٹ پڑا دیا دیکھ آج کیا ہوا پردان منتری نارین درمودی نے کیسے ایک جھٹکے بیدا یہ انڈی گٹ بندن کے جاتی وادی جشن کو چکنا چور کر دیا سمجھ نیارہ انڈی گٹ بندن والوں کو کیا ہو رہا آج پردان منتری نارین درمودی نے ہندوؤں کو لے کر سب سے بڑا بیان دیا پردان منتری کا بیان ان سبھی لوگوں کے خلاف ماسٹرس شوک کی طرح ہیں جو ہندوؤں کو جاتی میں توڑ کر انہیں باٹنا چاہ رہے ہیں جو جاتیگت جنگڑنا والا جشن مرا رہے ہیں جو بھٹوارے والا جشن مرا رہے ہیں آبادی کے حساب سے حصے داری جس کی جتنی آبادی اتنی اس کی حصے داری جو بات کر رہے ہیں رندرمودی نکاح پردان منتری نکاح کہ بھارت میں سب سے زیادہ آبادی تو ہندوؤں کی ہے جتنی جس کی حصے داری یا آبادی اتنی اس کی حصے داری تو آبادی تو ہندوؤں کی سب سے زیادہ ہے بیار میں 82% ہے اگر ساری چیزیں آبادی کے حساب سے تیہ ہوں گی تو پھر پہلا حق کس کا ہوگا ہندو اپنا حق مانگے کیا یعنی کی جو انڈی گھٹ وندن بھارت کو جاتیوں میں توڑنے کی بات کر رہا تھا ران منتری نے ہندو سماج کو ایک سوٹر میں جوڑ دیا بیپکش نے جاتی کی بات کی پٹوارے کی بات کی توڑنے کی بات کی پردان منتری نے جوڑنے کی بات کی پردان منتری نے غریبوں کی بات کی پردان منتری کا یہ سوال جائز جو ہے کہ اگر سب کچھ آبادی کے حساب سے تیہ ہوگا تو کیا کانگریس بھارت میں مسلمانوں کا حق مارنا چاہتی اور بھارت میں ہندو 82% ہے 82% بیار میں پورے دیش میں 80% کیا سپاس لگا لگے تو کیا کانگریس ہندووں کو اسی انوپات میں ان کا حق دے گی یا وادہ کم سے کم کرے گی اب ہم آپ کو اتا دیں کہ بھارت کی راجنیتی سے یہ جاتی کیوں نہیں جاتی ہے یہ جاتی بٹوارہ یہ توڑنے کی کوشش انگریس کرتے تھے یہ سب یہاں پراہ بھی بھی چل رہا ہی ہے اور کیا بھارت کو جاتیوں میں بات کر راج کرنے والی غریبی سب سے بڑی جاتی ہے آرتھے کادھار پر بیار میں جاتیقت جنگڑنا کے بعد کانگریس سمیت کئی بھی پکشی پارٹیوں نے مانگ شروع کر دی کہ اب پورے دیش میں جاتیقت جنگڑنا ہونی چاہیے کل تیجیسی آدم نے بھی کہا جاتیقت جنگڑنا جس کا ویرود سردار پٹیل کر چکے آجانتے ہیں بارت کی آزادی کے بعد جب گری منتری سردار پٹیل کے پاس جاتیقت جنگڑنا کے پرستاف کی فائل آئی کی تب سردار پٹیل نے وہ پرستاف یہ کہہ کر خارج کر دیا تھا کہ اس سے دیش کا ساماجک تانہ بانہ بگڑ سکتا ہے سردار پٹیل یہ بھی مانتے تھے کہ جاتیقت جنگڑنا راجنیتک سنتوشتی کرن کا آدھار بن سکتا ہے بھارت کو جاتیوں کے آدھار پر باتنے کا کام انگریزوں نے شروع میں کیا تھا اور انگریزی ساشن میں 1931 1931 میں آخری بار جاتیقت جنگڑنا ہوئی بھارت کی آزادی کے بعد جو پارٹی سب سے زیادہ وقت ستھا میں رہی وہ ہے کانگریز لیکن آپ سبھی جانتے ہیں کیا ہوا 75 سال تک وہ کہتی رہی کہ وہ جاتیوادی راجنیتی کو بڑھاوا نہیں رہی لیکن جاتیقت جنگڑنا لے کر جو سٹینڈ سردار پٹیل کا تھا شاستری جی کا تھا خود ہندرہ گاندھی راجیب گاندھی نے تو آپ سبھی جانتے ہیں منڈل کمیشن کا ویروت کیا تھا وہ ان کا اکیان میں کا بھاشن ہر کوئی جانتا ہے لیکن راحل گاندھی کی اگوائی میں کانگریز نے کانگریز کا وہ دشکوں پورانا سٹینڈ بدل لیا اب کانگریز اور راحل گاندھی کا سٹینڈ ہے کہ جس جاتی مانگنے لگیں اور بھارت میں جاتیقت جنگڑنا ہونی چاہیے یہ اب سٹینڈ ہے کانگریز کی اگو پی اے سرکار نے جنگڑنا کرائی تھی لیکن موڈی سرکار نے اس کا ڈیٹا پبلش نہیں کیا کانگریز کیا آز دیش کو ایسی جنگڑنا کی ضرورت ہے تاکہ ان کی آبادی کے حساب سے ان کی بھاگیداری کی جا سکے راہول گانڈی کانگریز انڈی آلائنس جاتی والی راجنیتی کے بھروسے انڈی گڑ بندن کو یہ لگ رہا ہے کہ جاتی کی راجنیتی دوہزار چوبیس میں گیم چینجر ہو سکتی ہے یہ بٹوارہ کارڈ برم ماستر ہوگا یا برم استر ہوگا آپ کو برم میں ڈالنے بڑا یعنی وں چاہے سامان ی برگ سے ہو ہمیں سب سے بڑی چاہتی میرے لیے گریب ہے ہمیں گریب کی چنطہ کرنی ہے ہمیں گریب کا جیون بدل نا ہے کانگریز دیش کے لوگوں میں آپ پسی کھائی بڑھانا چاہتی ہے بیر بھاو بڑھانا چاہتی ہے اس لیے کانگریز اب جنوں کانگریز کے دسوکوں کے شاسن نے دیش کو صرف گریبی دی ہے کانگریز نے سماج کو جاتی کے آدھار پر باٹنے کا ہی کام کیا آئے تاکہ ان کا vote بینک شرک چیت رہے کانگریز آج بھی تو گریبی سب سے بڑی جاتی سب سے بڑی آبادی اب دیکھے راہول گاندی بھلے جاتی آدھاری جنگڑنا کی مانگ کر رہی یہ ٹویٹ آپ دیکھے دیان سے اس پر نظر رکھے کیونکہ یہ ڈیلیٹ ہو گیا اب کیا ہوا کانگریز میں جاتی جنگڑنا جس کرنے لوگوں کو پہلے اس کے پریناموں کی پوری طرح سے جانکاری ہو یا تتہ بہو سنکھ باد میں تبدیل ہوگا اب مکتی کے آزادی ہے نا کانگریز پارٹی میں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیا گیا اب جو مجھے خبر مل رہی ہے اب یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا ہے یہ بڑی خبر ہے یہ ٹویٹ اب عشیق منو سنگھ کو ڈیلیٹ کرنا پڑا اب عشیق منو سنگھ کی بیان کے بیان کانگریز نے کہ ان کے وچار جو ہیں وہ نجی ہیں پارٹی کے لائن کے ساتھ لائے